تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو دور ہو دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی حضرات آپ سن رہے ہیں رزوین ایڈورگ انٹرنیشنل اسلامی ویرکسائیٹ یہاں صرف مسلقِ اعلیٰ حضرت اور حضور تاج شریعہ کو ماننے والے علماء اکرام و شورہ اسلام کی نات پاک اور عقائد کو سوارنے والی تقریر اپلوڈ کی جاتی ہیں خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی آپ حضرات اپنے آنکھیں کونفرنس جلسے کی ریکورڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابط کریں الہاج شیخ سجاد حسین رزوی واتس اپ نمبر سیون ایٹ سیون ایٹ فائیف سیون فور فور وان سکس لیو دکھایا جا رہا ہے سننی آواز ڈاٹ کم پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سمائے کر سکتے ہیں سننی آواز کے پر جو بھی لوگ جہاں بھی جس کو سنانا چاہیں حضرات اے کاروانے زیز زرہ تیز کام ہو اے کاروانے زیز زرہ تیز کام ہو جی اکتا چکا ہے کاش مدینے میں شام ہو مچل کے بول دو سبحانہ اللہ بلکل بیداری کا ماحول پیدا کیجئے کیونکہ شہزادِ بدرِ ملت کی ابھی آپ کو تقریف سماعت کرنی ہے مکمل انشاءاللہ تعالی ان کا خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے اور تقریباً یہ پروگرام بھی ابھی کافی دیر تک چلے گا بلکل آپ سکون و اتمنان کے ساتھ بیٹھیں حضرات میں ارز کر رہا تھا اے کاروانے زیز زرہ تیز کام ہو جی اکتا چکا ہے کاش مدینے میں شام ہو بلے سبحان اللہ یہ صرف آگے والے ہلہ کر رہے ہیں پیچھے والے پتا نہیں کیا کر رہے ہیں ابھی بولے سبحان اللہ اگر اللہ نے ہاتھ دیئے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کے بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑے نیک لوگ ہیں اللہ دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اے کاروانے زیز زرہ تیز کام ہو جی اکتا چکا ہے کاش مدینے میں شام ہو اور دل کو بنائے بیٹھا ہوں ایوب کا مکان دل کو بنائے بیٹھا ہوں ایوب کا مکان سرکار اس میں کاش کسی دن قیام ہو دل کو بنائے بیٹھا ہوں ایوب کا مکان سرکار اس میں کاش کسی دن قیام ہو حضرات ہمارے قبیلے سے بھی لوگ مدینہ منورہ کی حضری کے لیے جاتے ہیں حج کے لیے بھی جاتے ہیں اور اس قبیلے کے لوگ بھی جاتے ہیں ہمارے یہاں کے ہر کام مسرور ہو کر کے کرتے ہیں اور اس قبیلہ کے مجبور ہو کر کے کرتے ہیں جب وہ ایک ایسا رکن ہے جو کنکر مارے جاتے ہیں وہاں پر یہ اس جماعت کا جب آدمی پہنچا اس کے سامنے یہ معاملہ پیش آیا کہ حجدہ کرنے کے لیے چلا تھا ایک نجدی ایک سال حجدہ کرنے کے لیے چلا تھا ایک نجدی ایک سال سنگ ریزی کے لیے اس کو منہ جانا پڑا حجدہ کرنے کے لیے چلا تھا ایک نجدی ایک سال سنگ ریدی کے لیے اس کو منہ جانا پڑا اور ایک کنکر مارتے وقت یہ کان میں آئی صدا تم تو اپنے آدمی ہو تم کو یہ کیا ہو گیا ایک کنکر مارتے وقت یہ کان میں آئی صدا تم تو اپنے آدمی ہو تم کو یہ کیا ہو گیا حضرات حالانکہ میرے فہرس کے مطابق یہ نام دوبارہ نہیں لیکن قاری مزمبل صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کی آواز پر لبے کہتے ہوئے میں اپنے بڑے ضروری کام چھوڑ کر کے اس پروگرام میں شرکت کے لئے حاضر آیا اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے میں ان سے بڑی محبت رکھتا ہوں اب یہ ذمہ دار ہیں ان کا جیسا یہ چاہے ویسا پروگرام ہمیں اور آپ کو چلانا پڑے گا لہذا ان کی خواہش ہے کہ قاری زیانور صاحب کو دوبارہ دو تین اشار کے لئے پیش کیا جائے ہمیں پرمیشن اور آگے مل چکی ہے لہذا میں بلا کسی تاخیر کے یہ کہتے ہوئے کہ دشمن کو اپنے خاک قدموں کی چٹا دیتا ہوں میں سبحان اللہ دشمن کو اپنے خاک قدموں کی چٹا دیتا ہوں میں سنیوں کو اپنی پلکوں پر بٹھا لیتا ہوں میں میرا کیا نقصان ہے قاری صاحب آپ کے مہمان ہے میرا کیا نقصان ہے قاری صاحب آپ کے مہمان ہے آپ کی خواہش ہے میں دوبارہ پڑھا دیتا ہوں میں آپ کی خواہش ہے تو دوبارہ پڑھا دیتا ہوں میں شائر اہل سنت مددہ رسول پلپل باغی رسالت جناب محترم قاری زیانور صاحب سے گزارش کروں گا کہ چند اشار کے ساتھ مائک پر آئے درود پر پر لیجے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 حضرت عاری مزمل حسین صاحب کے حکم کی تعمیر چند شیر میں پیش کروں گا اس کے بعد خطیب خصوصی کو مجھے بھی سننا ہے آپ کو بھی انشاءاللہ محبت سے برکتیں حاصل کریں لگا کر کہیں آ رسول اللہ جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بلکل اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے کوئی تصنع نہیں ہے سیدھے ساتھے انداز میں ناتفات دیکھیں ملاحظہ فرمائیں کہ جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے سبحان اللہ کہاں ہم کہاں وہ مدینہ کی گلیاں کہاں ہم کہاں وہ مدینہ کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں زی پاک خیر الورا ہے حضرات آج کے جلسے کی صدارت حضرت اللہ قارین عام صاحب فرما رہے ہیں اور انہی کے ساتھ میں ہر دل عزیز خطیب حضرت اللہ مولانا اسرائیل صاحب بھی تشریف فرما ہے ان حضرات کی بھی دعاوں کے ساتھ یہ اگلا شیر بلائزہ فرمائیں پورا مجمع کہلیں یا رسول اللہ اور محبت سے کہیے سبحان اللہ کہ محمد کی عظمات کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قابع قوسین ٹھہرے محمد کی عظمات کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قابع قوسین ٹھہرے بشر کی سرے عرش مہمہ نوازی بشر کی سرے عرش مہمہ نوازی اما یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جاں نارے تکبیر نارے رسول مسلک اعلی حضر عشق محبت عشق عشق محبت عشق محبت نارے تکبیر نارے رسول اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا یہ انوان ذہن میں رکھے فرمائیں محبت سے کہیں سبحان اللہ اور بلند آباد سے کہیے یا رسول اللہ جو عاسی کو دامن میں اپنے چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے جو عاسی کو دامن میں اپنے چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دوا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روزہ پاک کے خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اور ادرات نات پاک کا یہ شیر بھی لائزہ فرمائیں کہ خصوصیات مصطفیٰ علیہ تحییت و السلام میں سے یہ ہے کہ آقا کو قیامت کے دن شفاعت کا تاج عطا فرمایا جائے گا سبحان اللہ ادرات یہ تصور رکھیں شیر دیکھیں پورا مجمع کہلے سبحان اللہ اور بلندواز سے کہیے یا رسول یہ چشمہ تو روز ازل سے جاری شفاعت قیامت کتاب نہیں ہے یہ چشمہ تو روز ازل سے جاری کیسے کہ گناہ گار بندوں پہ لطف مسلسل خطا کار بندوں پہ لطف مسلسل شفاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روز پاک خیر الورا ہے اور ادرات یہ شیر آخر حضرت قاری مزمل صاحب اور حضرت مولانا عمر رضا صاحب بطور خاص فرمائے پورا مجمع کہلے سبحان اللہ اور بلند نواز سے کہیے یا رسول اللہ اللہ کہ قیامت مدینے 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 ہم جانساروں کی دوری اما قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے مدینے نواز مدینے نواز